تیسرا سوال ہمارے پاس حافظ معاز محمد صاحب انہوں نے عربی میں لکھا ہے میں اردو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ان کا سوال یہ تھا کہ اگر گھر میں ایک شخص ایک خامند اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کروانا چاہتا ہے بیوی کے علاوہ اور کوئی بھی فرد گھر میں نہیں ہے ایک خامند ہے اور ایک اس کی بیوی ہے تو وہ جماعت کیسے کروائیں گے بیوی کہاں کھڑی ہوگی اور کیسے کھڑی ہوگی کیا وہ اکیلی صف بنا سکتی ہے تو جواب یہ ہے کہ عورت اکیلی صف بن جاتی ہے اس کے لیے یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے اور یہی صورت مسنون ہے کہ خامند آگے کھڑا ہو جائے امام بن کے اور بیوی مقتدی بن کے پچھلی صف میں کھڑی ہو جائے عورت کی اکیلی کی صف ہو جاتی ہے مرد کی نہیں ہوتی تو مرد چونکہ امام ہے جہازہ اکیلہ ہی کھڑا ہوگا عورت مقتدی ہے تو عورت اکیلی بھی کھڑی ہو سکتی ہے اس کی دلیل صحیح بخاری میں 727 نمبر حدیث ہے جس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سلیتو آنا و یتیم ان فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور ایک لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمارے گھر میں نماز پڑی و امی ام سلیم ان خلفنا ہماری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ ہمارے پیچھے اکیلی کھڑی تھی تو اکیلی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دو لڑکے ہیں ان دونوں نے صحب بنائی ہے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ اکیلی ہیں اور انہوں نے اکیلی عورت نے صحب بنائی ہے تو اکیلی عورت صحب بنا سکتی ہے اسی طرح ایک اور دلیل جو اسی موقف کی بہت زیادہ تائید کرتی ہے وہ علاوست ابن المنزر رحمہ اللہ کی کتاب ہے علاوست فی السنن والیجماع والاختلاف اس میں ایک ہزار نو سو چھالیس نمبر روایت ہے سیدنا ابو زر اور سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما دونوں جلیل قدر صحابی ہیں ان دونوں نے ایک شخص کو حکم دیا جو بیان کر رہا ہے اس روایت کو وَأَمَرَانِ اِذَا عَتَيْتُ بِمْرَأَتِ اَنْ اُسَلِّيَ رَكَاتَيْنِ وَأَنْ تُسَلِّيَ خَلْفِ اِن فَعَالَتِ میری شادی ہوئی تو جب میری سوہاگ رات تھی انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا حکمن کہا کہ جب آپ اپنے کمرے میں جائیں بیوی سے پہلی دفعہ ملنے کے لیے تو آپ دو رکھتے نماز پڑھیں دو رکھتے نماز پڑھیں اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو وہ اکیلی پیچھے کھڑی ہو جائے آپ جماعت کروالیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرضی یا نفلی کوئی بھی نماز باجماعت گھر میں خامند بیوی دونوں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور خامند بیوی جب دونوں صرف دونوں جماعت کروائیں گے تو ان کے کھڑے ہونے کا طریقہ یہی ہوگا کہ جس طرح امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے عورت اکیلی اس صف میں کھڑی ہوگی اگر عورتیں زیادہ ہیں تب بھی طریقہ کار یہی ہے کہ مرد امام آگے کھڑا ہوگا اور عورتیں ساری پیچھے صف باندھ کے کھڑی ہوں گی